تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اسائنمنٹ پیج ڈیزائن کریں گے جو کہ میں آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ آپ کس طرح سے اس کے اندر کوئی بھی پیج ڈیزائن کر سکتے ہو باقی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی مرضی سے اس میں پیج ڈیزائن کر سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ جو پیچھے ہم نے جو پیج ڈیزائن کیے تھے انہی میں سے میں کوئی ایک پیج اوپن کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ سنگل لائن پیج جو ہم نے بنایا تھا تو اس کو ہم کچھ ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے آپ کو ڈیٹا چاہیے ڈیٹا کیا چاہیے آپ کو اس میں گرافکس جو آپ نے یوز کرنے یہاں سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ گرافکس میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ کچھ ویب سائٹز میں نے پن کی ہوئی ہیں یہاں پہ اس میں پی این جی میں آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ بھی کچھ ہیں لیکن میں نے یہ اس ایک ویب سائٹ سے آپ سارا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کیا اور اسی سے کرتا ہوں اس میں میں نے کیا سرچ کیا ایک تو بٹر فلائی سرچ کر کے نکال لیں دوسرا میں نے کیا گرین لیوز کے نام سے سرچ کیا تو مجھے یہ کچھ اس طرح کا ڈیٹا مل گیا جو میں اپنی فائل میں یوز کر سکتا ہوں تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے کوئی بھی ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور لنک آپ یہاں پہ اس کا دیکھ سکتے ہو تو اب ہم کرتے ہیں اس پہ کام تو اس میں ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جو ہماری چیزیں ہیں ان کو ہم ختم کریں گے اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم اس کو ایڈ کریں گے اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا سیکشن پینل میں اور اس کے بعد یہاں پہ میں چیزیں ہائیڈ کر کے دیکھتا ہوں کون کون سے مجھے نئی ضرورت تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے کچھ چیزیں اس کی ہائیڈ کر دی ہیں اور اب ہم نے اس کو گرافک یوز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے چیزیں ڈاؤنلوڈ کی ہیں اس کو آپ نے سمپلی اٹھا کے اس کے اندر ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر دینا ہے تو اس کے لئے میں دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے کون سی چیز سوٹیبل لگے گی تو یہاں پہ میں ایک یہ اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ رکھتے ہی یہ پیج ہمارا کچھ اس طرح سے ہو گیا آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے جو میگنیٹ ہے اس کو آپ نے اس میں آخری دو میں سے کوئی ایک رکھ لینا ہے ابھی کے لئے میں یہ رکھتا ہوں بال میں ہم سیٹ کر لیں گے اس کو تو میں اس کو سب سے اوپر لے جاتا ہوں اس طرح سے تو میں نے یہاں پہ اس طرح سے کچھ اس کو ارجسٹ کیا ہے اب اس کو میں نیچے سے کروپ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ کروپ والے میں آکے میں یہاں پہ اس طرح سے اس کو اتنا اتنا کروپ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس کروپ ہو گیا اس کو میں ارجسٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کے بعد اس کو میں رائٹ کلک کر کے اور اس کے جو دوبارہ میکنیٹ پہ جا کے اس کو جو ہے بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں کچھ اس طرح سے تو آپ دیکھ لیں آپ بیک گراؤنڈ میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں یا فرنٹ پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی میں پیسٹی بھی تھوڑی اسی کم کر دیتا ہوں اور اسی طرح نیچے والی سائیڈ پر ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں کوئی چیز اٹھا کے یہاں پر لے آتا ہوں اور اس کا بھی یہاں پر میگنٹ جو ہے میں یہ والا فرنٹ والا رکھ لیتا ہوں کیونکہ نیچے ہم اگر اوپر والے بیک گراؤنڈ رکھیں گے تو بھی ہمارا کام چل جائے گا تو یہاں پر بیک گراؤنڈ میں بھی میں نے یہاں پر ایک پک رکھ دی ہے اس کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا اور چینج کرتے ہیں کچھ ڈیٹا اور یہاں پر لے کے آتے ہیں تو یہ دو چیزیں لگانے کے بعد میں یہاں پر بٹرفلائے کو اٹھا لیتا ہوں بٹرفلائے اسی طرح یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کے بعد بٹرفلائے سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اس کے میگنٹ میں سے یہ والا میگنٹ ہون کر دیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے جو والی بٹرفلائے چاہیے میں پکچر فارمیٹ میں جا کے یہاں پر کروپ میں جا کے اس والی کو سیلیکٹ کر لوں گا تو مجھے سب سے پہلے والی صحیح لگ رہی ہے تو میں یہاں پر اس طرح سے اس کو کروپ کر کے اس کو اٹھا کے یہاں پر لے آنگا اس کے بعد اس کو آپ روٹیٹ کروا سکتے ہو جیسے میں پچر فارمیٹ میں جاتا ہوں اور اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ روٹیٹ ہو جاتی ہے اور یہ فلپ بھی ہو جاتی ہے تو آپ جس سائیڈ پر چاہو اس کو رکھ سکتے ہو تو آپ کہیں بھی اس کو رجیسٹ کر سکتے ہو اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سر روٹیٹ کروا کے اس کو سائیڈ کو چھوٹا کر دوں گا اور اس کو یہاں فلپ کروا دوں گا جو پہلے جس سائیڈ کو تھی اس طرح سے اور اس کے بعد کوئی اور بٹرفلائی نکال کے میں اسی طرح اس کو بھی رجیسٹ کر لوں گا اور ونڈو ڈی سے اس کی کوپییں نکال کے اس کو ہم کہیں پر بھی اس کی کوپی اس طرح سے کچھ رجیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا سائنمنٹ پیپر جس طرح بن گیا اب اس میں اوپر جو ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ ہم دوبارہ اس کو لانے کے لیے یہاں پہ جائیں گے سیلیکشن پینل میں اور اس کے بعد ہم اپنے دیکھ لیں گے کہ کون سی والی چیز ہمیں یہاں پہ رکھنی چاہیے تو میں یہاں پہ ابھی کے لیے صرف یہی لے کے آتا ہوں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے ادھر لے آتا ہوں اور اس کے میکنٹ ہون کر کے اس کو سب سے اوپر اور اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو سینڈ ٹو فرنٹ کر لوں گا اب یہ ہر چیز کے اوپر والی سائیڈ پہ آگیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا ارجسٹ کر لیتا ہوں جس طرح سے مجھے یہاں پہ اس کو چاہیے ہوگا تو یہ ہمارا کچھ سائنمنٹ پیپر اس طرح سے بن گیا اب یہ جو چیزیں ہیں آپ چاہو اس کو فرنٹ میں رکھو آپ چاہو اس کو یہاں پہ بیک پہ رکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کاما پہ کیا چیز کس طرح سے صحیح لگ رہی ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ پیڈ ڈزائن کرنا ہے اگر یہ والا آپ کو چاہیے تو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کا لنک آپ وہاں سے سانی سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو اور آپ نے جو اسائنمنٹ پیپر بنائے آپ وہ مجھے ویڈس اپ گروپ میں یا فیس بک گروپ میں شیئر کر سکتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ